کسی ویباہ سماروں میں جانا ہوا اور وہاں کوئی ویکتی وشیش ہم سے آ کر ملا نہیں اس نے ہماری طرف دیکھا ضرور پرنتو نظریں نہیں ملائی تو اب دو دن بعد گھر میں چرچہ ہونے لگتی ہے کہ اس فلاں ویکتی نے ہم کو اگنور کیا دیکھا تب بھی آ کر توجہ نہیں دی ملا نہیں اب اس ویکتی وشیش کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ خود کو کتنا اگنور کر رہا ہے جو سواستے اس کو سنکیت دے رہا ہے بارم بار اسے اگنور کیے جا رہا ہے اور کامکاج کے ساتھ میں چل رہا ہے ایک دن وہ پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد میں مڈیکل ٹریٹمنٹ کی اور جانا پڑتا ہے جب معلوم چلتا ہے کہ جو سنکیت مل رہے تھے اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی کامکاجی جیون میں بارم بار گلتیوں کا دھراب ہو رہا ہے پرتیک دیوس ایسا نکل رہا ہے جہاں کوئی نہ کوئی گلتی سامنے آتی ہے جہاں سے سبق لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے پرانتو من اس استطیق کو سمجھنے کو اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اگنور کیے جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ میں انتطوقتوہ ایک دن ایسی استطیاں نکل کر آتی ہے کہ جو ویکتی اس کامکاج کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے اسے ٹوکنا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے من وہاں بوجل ہوتا چلا جاتا ہے پرانتو ہم وہاں پر بھی اگنورنس کے ساتھ میں لگاتا چلے جیون میں کئی ایسی استطیاں ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اگنور کیا پرانتو ایک بار ہم خود کو تو اگنور نہیں کر رہے ہیں یہ پر سوچیں ضرور اور اس کے پیچھے کارن یہی ہے کہ شارعرک سنکیت آس پاس مل رہے سنکیت جب بیکتی وشش کو یہ بتائیں کہ یہاں سنبھلو اور جب ہم وہاں نہیں سنبھلتے تو خود کے لیے نقصان کر بیٹھتے ہیں اور جہاں پر ان باتوں پر دھیان دینے کیا وشکتہ بلکل بھی نہیں ہے وہاں کئی بار ہم اتنا دھیان دے دیتے ہیں کہ خود کے لیے فرسٹریشن لے کر آ جاتے ہیں معلوم ہے کہ آفیس کے ساتھ میں وہ چرچائیں ہو رہی ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہے وہاں پورے طریقے سے ہم نے دیمارک لگایا جہاں اگنورنس کے ریکوائرمنٹ تھی وہاں وہ اگنور کرنے والے پروچ نکل کر نہیں آئی اس کی ضرورت ہی نہیں تھا آج کسی اور بیکتی کی چرچہ ہو رہی ہے کل کسی اور بیکتی کی چرچہ ہو رہی ہوگی یہی آفیس کے سروکار ہیں جو پرتے ایک دیوس میں چلا کرتے ہیں پرانتو وہاں بیکتی پورے طریقے سے خود کو کونسنٹریٹ کیے بٹھائے ہمارے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے جبکہ اس بات کو اندیکھا کر کے جیون کو سکھ میں آدھار دیا جا سکتا ہے جب اس گھڑنا کے ساتھ میں بیکتی ویشیش سوہیم کو جوڑتا ہے ان تک پہنچنی کیا بشکتہ ہے لوگ بھلے ہی اگنور کر دیں لوگ بھلے ہی ملے نہ ملے کوئی دیکھت نہیں پرانتو ہمارے آس پاس جو سنکیت مل رہے ہیں کم سے کم حمون ہیں تھامنے والے ضرور رہے ہیں انزاری چرچاؤں کے بعد ہم آپ کے سمکش چار جون دوہزار تئیس کا تہنیک راشفر لے کر اپستت ہوئے ہیں چندرما کے استطیاں برشچک راشستان میں جیس تھا نقشتری پریدھیادھار رویوار رہے گا جیسٹ ماس شکل پکش اب چلائے ماند تھا پورناہود کے اور اگرسر ہے اور ہم وہیں شروعات کرتے ہیں میش راشی کے ساتھ میں استم بھاوست چندرما ہے پورنیما کے آس پاس کا سمیں ہے من کے بھیتر وچاروں کی جو ادوگنطہ بنی ہوئی ہے اس سے آپ سنبھل کر چلیے گا سنبھاد کوشل بنا کر رکھیں کئی بار ویکتی طورت فورت میں اپنے جواب کو دینے کی طرف جاتا ہے وہاں اور رکھ کر چلنا آوشک ودیش سنبھندکاریوں میں سنبھاوناے پربلوطی ہوتی چلی جا رہی ہیں کوئی بھی طریقے کے نویش کی طرف جانا ہے آپ اس کی روپ ریکھا اب بنانے والے ہو سکتے ہیں پرنتو آج بھومی سنبھندت کام کاج میں نیرنائک موقعوں کو اپنے ساتھ جوڑنے سے آپ کو بچنا چاہیے اور وہیں پر سواست میں وائیو سنبھندت ویکاروں سے پورن تیاب سابدھان رہ کر چلنے کا پرہتنی کیجئے گا جو بھی کارے مشینری سنبھندی استطیقوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں اور وہیں جو سمیہ انترال کے ساتھ میں چلنے والے کام کاج ہوتے ہیں کہ دوسرے تیم مہینے یہ کارے چلے گا جتنا منافع کا مانا ہے کمالو اس کے بعد میں ایک تھنڈک اس کام کاج میں رہے گی ایسے کارےوں میں آپ کو بہت زیادہ سجگ رہنے کی آج آوشکتائیں ہیں وہیں اپنے کشمتاؤں کا پریچائے رویبار کے دیوہ سوشیش میں آپ سوائم کی کام کاج کو دیتے ہوئے چلیے گا برشب راشی یہاں سبتم بھابست چندرما کی استطیاں ہیں آتم بشواس میں پورن تیاب بردی رہے گی رویبار کے دیوہ سوشیش میں ایک آنت آپ کو بھانے والا ہوگا جسے کی من سکون ایوام سنتوشتی کی آبھا کو نرنتر طور پر پر پرابت کرتا چلا جائے برشب راشی کے جاتکوں کے لیے بھاگ دوڑ کی جو سمیش رینی ہوتی ہے وہ نرنتر بنی ہوئی ہے اپنے کشمتاؤں پر وشواس کر کے آپ چلنے کا پریاز کیجئے گا تو وہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو آپ کے پراکرم کی آدھار شلا ہے جس کے ساتھ میں آپ اپنے جیون کی بھاگ دوڑ دیکھتے ہیں اور جو پرشارت کا آدھار ہے اس کی وجہ سے ہی آج آپ کا نام الگ خیاتی پرابت کرنے والا ہوگا ہرہ کی دوپہر کے انترال میں آلس صحابی ہو سکتا ہے کئی بار خود کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دکت نہیں ہے پورے سپتہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں آج وشارام کے ساتھ میں چلا جا سکتا ہے وہیں مانسک سخ کی استطیوں میں نرنتر یہاں وردھی رہنے والی ہوگی کام کاجے جیون کی تھکاوٹ کے بعد یہ تراوٹ آپ کے ساتھ موجود ہے وہیں دفتر میں اگلے دو سے تین دنوں میں کس طرح چلنا ہے کیا یوجنا بدد سرے اپنانے ہیں آج وہ گڑنا اپنے ساتھ میں آپ ویوستت کر کے چلتے چلے چاہیے گا وہیں میتون راشی سورپرطم سواست کی پرتی سابدھان رہے جو یہاں موسم سے سمبندت بیماریاں ہوتی ہے مائگرین سے سمبندت پریشانی ہوتی ہے وشیش طور پر سمبھلیں ویعاپارک جیون میں روپہ پیسے کے لین دن میں سمگر طور پر سابدھانی برتنے کی آوشکتائیں آپ کے لئے رہیں گی یہاں جو آس پاس کے کامکاج کے ساتھ میں سیچویشنز چل رہی ہے اس کے ساتھ خود کو جوڑنے کا پریتنے ضرور کیجئے گا کئی بار وقتی ڈیٹیچ کر جاتا ہے استطیوں کو پرانتو آج وہاں خود کو جوڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے اپنے بھیتر کا تارتم میں بنا کر رکھیں لوگوں کی نکارات مقتہ کو بلکل بھیہابی نہیں ہونے دیں آپ جو بھی کامکاج وستر ادیوگ ایوام آیات نریات سمبندی استطیوں میں ہوتا ہے وہاں آج آپ کے لئے بہتری نکل کر آنے والی ہوگی بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ میں جو بھی سمبیتے گا من کے بھیتر جو بھی گھیرے سنشہ کے بنے ہوئے تھے ان کو لے کر کوئی بدراؤ تھا وہ ہٹتا ہوا پرتیت ہوگا اور وہیں پر گرہست پکش کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بیباد کوئی اور سوروپ لینے والے نہیں ہو وہاں سے خود کو سنبھالنے کی پوری پوری آوشکتائیں آپ کے لئے بنی ہوئی ہے یہ ایک پرمکھ نیویدن ہم یہاں رکھنا چاہیں گے کرک راشی رویوار کے دبس میں پنچم بھاوست چندرما من کے بھیتر سنتوستی کی استطیاں لگاتار پرواہ مان ہو کر چل رہی ہے سربانگین لاب میں بردھی رہنے والی ہوگی آتم بشواس یہاں پرکھر انتی کی طرف ہے جو بھیتر کا سامرت ہے جو بھیتر کی کشمتائیں ہیں وہ لگاتار بڑھ کر آپ کو ایک اوج پورن استطی دے رہی ہے تو وہیں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ بھاوک ہو کر کوئی بھی نرنے لینے سے آپ کو بچنا چاہیے سپسٹتہ ہے اس بات کی کہ جو کاری آپ کو سوپا گیا ہے اس کے ساتھ میں آپ پورن تیار جوڑ کر چلنے والے رہیں رویوار کے دبس میں جہاں دوسرے لوگ تھوڑے سے بھیالس سے کے ساتھ میں ہیں آپ کو کامکاجی شیطر میں زیادہ سمیں بتانا پڑ سکتا ہے جو لوگ نوکری پیشا جیون میں ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کے واحق آدھار کے ساتھ میں چلنے کی ضرورت آج رہے گی جو آکشیپ یہاں دفتر میں لمبے سمیسے لگ رہے تھے جو بھیتری رازنیتی کا آپ شکار ہو رہے تھے آج وہ لوگ سائیڈ لائن ہونے والے ہوں گے ایکسپوز ہونے والے ہوں گے اور وہاں سے آپ ایک سنتوستے کی طرف چلتے چلے جائیں گے جب ویکتی کی سویکار رکتے بڑھتی ہے لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ وہ ویکتی صحیح ہی تھا تو من اپنے آپ ذمہ داریوں پرفولت استطیوں کے ساتھ میں چلنے لگتا ہے وہ عوض تھا موجود وہیں سنگراشی کوئی نرنائے کام کاج لمبے سمیسے اٹکا ہوا تھا کسی ویکتی وشیش کی وجہ سے اٹکا ہوا تھا آج وہاں پونہ ہے آپ ریاس ضرور کریں ہردہ سمبندی روگوں سے ساودانی بڑھتے ہیں صبح کے انترال میں کسی بھی مہتوپون کام کاج کی طرف جانا ہے اور آپ یدی اسے ٹال نہیں سکتے تو سوری اوپاسنا ایوام گنپتی آرادنا کے ساتھ بسکار رکیو اور جائیے گا لمبی دوری کی آترہ واہن کی دوارہ تیہ کرنی ہے تو آپ کسی بھی ویکتی وشیش کو جو کہ ڈرائیویں گا نی جانتا اسے ساتھ میں ضرور لیں تھکاوٹ ہونے پر ایک طرح سے روٹیشن کو چینج کیا جا سکے یہ پربرتی لے کر چلیں وہیں جتنا خود کو آپ پربندت کر کے چلیں گے جتنا خود کو بیوستت کرنے والی استطیوں کو انپات کے کرم میں لے کر چلنے والے ہوں گے اتنا ہی خود کو آپ ایک الگ آلہار کرم دیتے چلے جائیں گے یہ بھی سنتوستی آپ کے ساتھ میں بنی ہوئی ہے گنیا راشی پراکرم میں وردی ہے یاترائیں آج نرنترتہ کے ساتھ میں آپ کو بہتری دینے والی ہوں گی وہیں جو سیچویشنل بیسز پر آپ اویر رہ کر چلیں گے اس کی پوزیٹیویٹی آپ کے ساتھ میں ہے سروانگین لاب کی استطیوں میں وردی کے پرتیبان بنے ہوئے ہیں مسکولر پین سے سمبندت استطیاں جو لمبے سمیسے گہرے ہوئے تھیں اس سے بھی آپ سنبھل کر چلنے کا پریاز کیجئے گا یہ بھی یاد رکھیں کہ نوکری پیشہ جیون ہو یا پھر ویاپار آپ کو اپنی وانی پر نینترن رکھ کر چلنا چاہیے آتم وشواس یہاں اس اجالے کی طرف ہے اور اس اجالے کی استطیقی طرف ہے جہاں سے آپ کے بیکتتو کی جلک لوگوں کو پرابابت کرنے والی ہوگی گریہست پکش ہو یا پھر سنتان پکش ان کی اور سے مل رہی مہتوپون سلاح جیون کے یوگی آدھار پریورتت کرنے والی ہو سکتی ہے اس ایک طاقت کو بھی اپنے بھیتر تک ریکھانکت کر کے آپ چلنے کا پریعتنے کرتے چلے جائیے گا تولہ راشی دناغمن میں بردی ہے تو وہیں بھیتر کا ٹھہراب آج آپ کے ساتھ میں لگاتار بنا ہوا ہے اسی ٹھہراب کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ سکون کے کشن بتا پائیں گے ربیوار کے دیبس میں خود کو تھوڑی سی چھوٹ دیجئے گا کہ گر بریوار کے ساتھ میں بہتر سمبیت پائے بہتر چرچاؤں کے سرے ساتھ ساتھ میں چلتے چلے جائیں اور وہیں پر کلا سمبندیشت روشش میں دیاب کا جڑاو ہے یہاں ڈیبلپمنٹ کی میزرز جڑے رہیں گے جو آپ کی لائل اپروچ کسی بھی آرگینایزیشن کی پرتی ہے اور جو ڈیٹرمنیشن ہے اس وجہ سے ہوتی ہوئی لی آف کی استطیعوں میں بھی آپ جو سمبلے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ میں جو آپ کی یاترہ چل رہی ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے اسے وجہ سے تناو مکت ہو کر ربیوار کو آپ بتاتے چلے جائیے گا یہ بھی یاد رکھیں کہ گریہست پکش ہو یا پھر سنتان پکش ان کے ساتھ میں جو بھی سمیبیتے کنسٹرکٹیو اپروچ کو لے کر چلنے والا ضرور رہے خورششک راشی آتم وشواس میں وردی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں جو کئی بار من کو بھائیہ کرانت کر دیا کرتی ہے اس سے مکت ہو کر آپ اپنی یاترہ کو بڑھا رہے ہیں یہاں گریہست پکش کے ساتھ میں سمباد گوشل بنا کر رکھئے گا یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ایکسپورٹ سمبندھی کامکاج ہوتے ہیں تو تھا مینیفیکچرنگ سمبندھی جو کارڈر وششک اسططیاں ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بہتری کی پرتیمان دیتی چلی جا رہی ہے یہ ہی وہ انترال ہے جہاں پر آپ کو اپنے ٹھہراب کے ساتھ میں ہی نرنے کی طرف جانا چاہیے سمبار اور منگلبار بڑے نرنے کی پرورتیاں سامنے ہیں کیسے جائیں گے کیا کریں گے ان سبھی کی ساتھ میں ایک اور بات دھیان رکھیں کہ ہم یہاں پہلے خود کو observe کریں گے اس situation کو پوری طریقے سے analysis کریں گے پھر ہی decision لینے والے ہوں گے ہاں اور نہ کے مدی دوری بہت بڑی ہے پرنتو کشن ایک ہی ہے جہاں ہاں یا نہ کہیں جا سکتی ہے آج آپ استطیوں کو سپسٹ کر کے ضرور چلیں وہیں دنور آشی یہاں کامکاج جیبن کا تناو پاریوارے کے اس طر پر نکل کر نہیں آنے پائے یہ خیال رکھئے گا بھاگگے کا سیوگ اس طرح کے ساتھ میں نہیں ہے جیسا آپ چاہتے ہیں تو وہیں پر جو رچنات مکشیتر میں بردھی کے بردیمان ہونے چاہیے بہت ہڑا سا رکھ کر چلنے کا پریتنے کریں communication میں convincing base اپنا کر چلیے گا وہیں یہ یاد رکھنے کی عاوش رکھتا ہے کہ ربیوار کے دیوست میں گھر پریوار کے جو کامکاج ادھورے چھوٹے ہوئے تھے وہاں پر گوھر ضرور کریں جو بھی کار نرنائک اس طرح پر ہیں ان کو لکھ کر رکھئے گا کئی بار وقتی سوچتا ہے کہ اس کی brain memory اس level کے اوپر ہے کہ اس سب کچھ یاد رکھ لے گا پرنتو لکھنے کی سمبندی ستتیوں میں ہے جس میں کسی ویکتی وشش کے سیوگ کی ضرورت ہے وہاں پر بھی اپنی ارجہ بنا کر آپ ضرور چلے اور اس کا سیوگ لینے میں کوئی بھیچک نہیں رکھے ہیں مکر راشی لاب یہاں بڑھتے ہوئی ایک الگ ستتی ہے اور وہیں پر جو انٹیوشن کا بیس ہے وہ پوزیٹیویٹی کے ساتھ میں کنسٹرکٹیو رہیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اٹکانے اور بھٹکانے والی نہیں ہو یہ ایک وشش پرواہ اپنے بھیتر تک آپ بنجائی شوہ میں لے کر چلیں یہ بھی یاد رکھے ہیں کہ جو بھومی سمبندت کام کاج ہے اس میں اور ارہکت برطا کے ساتھ چلنے کی ضرورت آپ کے لیے رہے گی سپسٹ تا ہے اس بات کے کہ یہاں جو کمیونکیشن کا کنونسنگ بیس ہے اس کا جو انفیوزمنٹ بھی تر ہے اس وجہ سے آپ بڑے کاریوں کو آج آسانی سے پورنے کرنے والے ہوں گے حالانکہ دانتوں سے سمبندت تکلیف بھی کچھ یہاں دشم بھاوست استطی یہاں چندرمہ کی اچھا شکتی کا بھاو دور دور تک بھی نہیں ہے مان سکھ میں وردھے کی بردیوان آپ کے لئے رہنے والے ہوں گے اور وہیں پر جس کاریرے میں آپ جوٹے بھو ہیں کسی بھی ویکتی کی چھوٹی سی بات کی راشہ کی بجے سے اس سے خود کو آپ دور کرنے والے بلکل بھی نہیں رہیں کم راشی کے جات کو چاہیئے کہ کچھ سمیں آپ ایک آنت میں ضرور بتائیں جس سے آپ من کے بھی تر پیٹھے بھئے بھائے پورنا تیار ہٹتے چل جائیں کئی بار من کے ساتھ خود کو اور کے ساتھ میں اٹموسٹ پوزیٹیو میزرز کو اپنے ساتھ میں رکھ کر آپ آگے بڑھنے والے رہیں گے من کی بھی تر کوئی بھی ترقی دویدہ وہاں کت نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کے دیوست میں کچھ ایسے کاری آپ کے سامنے آ سکتے ہیں جس کے پریجنارت آپ تیار نہیں تھے اس ایک بات کی تیاری اپنے ساتھ نرنتر کر کے چلنے کا پریتنہ آپ ضرور کیجئے گا یہ بھی ایک رمو کبستہ تو وہیں پر لیکھن سمبندھی کام کاج کے ساتھ جڑے ہوئے مہانو بھاو کے لیے یہاں شرنی بد آدھے بھم گوڑی شہ آب آر